کنکلوشن کی طرف لے کر آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا آپ کا خیر مقدم ہے جناب اور موضوع وہی ہے جس پر ہم ابتدا سے کلام کر رہے ہیں کہ دین سے وابستگی اور اس کے فوائد اچھا مفتی صاحب یہ بھی ایک بات دیکھی گئی ہے کہ جو غیر مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمان ہیں کیا دین سے وابستگی میں ان کے ہاں کچھ تخفیف یا ان کے لیے مسائل پیدا کرتی یہ چیز چونکہ وہ اس ماحول میں نہیں ہے جہاں پر اسلام کے حوالے سے جس طرح پاکستان میں دیگر اسلام ممالک میں آزادی ہے دیکھیں یہ مذہب اسلام کا خاصہ ہے کہ انسان جس بھی مجبوری کی قیفیت میں ہوتا ہے یہ اس کو اس کے سانچے میں ڈھلنے کا موقع فرام کرتا ہے اس طرح کے شریعت میں بھی عمل کر لیں اور اس ماحول سے ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے دور ہو جائیں کہ آپ کی زندگی شدید حرج میں اقتلا ہو جائیں تو لہٰذا جیسے اب عورتوں کے پردے کا مسئلہ دیکھ لیجئے جو بچی ہماری باہر ہیں اگر وہ اسکارف بھی نہ لے سکیں نقاب اور برقہ تو بہت دور کی بات ہے بعض جگہ تو اسکارف پہنے ہوئے ہوں تو حملہ کر دیتے ہیں بعض اس جگہ ہیں تو ان بچیوں کو اجازت ہوگی کہ وہ جس طرح ہو سکے ایک لانگ کوٹ پہن لیں اور اوپر اگر وہ کچھ پہننا ان کے لئے نقصان کا باعث ہے تو وہ برہانہ سر بھی رہ سکتی ہیں یہ ان کو آسانیہ ملیں گی اسی طریقے سے اور بہت سارے معاملات ہیں آفس میں کام کرنے کے سلسلے میں ہیں نمازوں کے سلسلے میں تخفیفات ہیں پھر نگاہوں کے مسائل ہیں بعض اوقات ہینڈ شیک کرنا پڑ جاتا ہے بہت ضروری ہے عورت آگے ہاتھ بڑھا دے اگر اگریز نہیں تو ایک مسلمان کے لئے بہت بڑی آزمائش ہے کہ وہ کیسے اپنے ہاتھ کو پیچھے کرے ایسی بھی مجبوریوں وہاں پر آ جاتی ہیں تو پھر وہاں کے علماء سے مشابرت کر کے پھر اسی کے تقاضے کے مطابق وہ لوگ عمل کرتے ہیں بلکہ حق کرنا بھی وہاں پر بہت عام ہے کیونکہ پارٹی وغیرہ عورت آگے یوں ہاتھ بڑھا دے گی اب اگر آپ کہیں بہن جی پیچھے ہو تو کہے گی یہ کیا ہوا بھئی تو اب یہ بڑی پرابلمز ہیں تو وہ ادھر کے پر علماء اسی حساب سے پر ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کو کہاں تک تخفیف حاصل ہوگی تو خلاص کلام یہ ہے اسی طرح رسک کے معاملے میں اسی طرح وہاں پہ جو کھانے پینے کی اشیاں ہیں ان میں الکوہل کی ملاوٹ ہے جیلیٹن کی ملاوٹ ہے بعض وقت حرام حلال کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ایسی میڈیسنز کے مسائل ہوتے ہیں اسی طرح ڈاکٹرز کا معاملہ ہے حتیٰ کہ ڈیلیوری کے اندر بھی وہاں پر دو میل نرس موجود ہوتی ہیں موجود ہوتے ہیں آپ اس کو منع نہیں کر سکتے یہاں تو چلیں لیڈیز کا انتخاب ہو جاتا ہے اب وہاں لوگ کی بڑی پرویلم بے بس ہیں بلکل یہاں اور اسی طریقے سے کا چیک اپ کروانا ہے آپ نے ٹائم لیا ہوا اپائنمنٹ لی ہوئی ہے وہاں پہ جائیں گے جو اس وقت ڈاکٹر اس کو چیک کرانا پڑے گا اور وہ کس طرح کا چیک اپ ہے وہ ہر طرح کا چیک اپ ہو سکتا ہے تو خلاص کلام یہ ہے کہ مذہب اسلام انسان کی مجبوریوں کے مطابق ان کو موقع فرام کرتا ہے کچھ لوگ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ ہمیں بعض اوقات کئی دن تک شکار نہیں ملتا ہے تو ایسے علاقے میں تھے تو بعض اوقات ہم مردار کھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں تو سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی اچھا یہ نہیں فرمائے وہاں رہتے کیوں ہوں میرے پاس ادھر آجاؤ نا مدینہ میں ایک مکان بنا لو تو کوئی بڑا ہوتا نہیں تھا ایک کمرہی قائم کرنا دو کمرے قائم کرنا وہ بھی کچھی اینٹوں کے مٹی کے آرام سے ہو سکتا تھا لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے قبائل ان کے علاقے ان کے آدات و عطوار سے نکالنے کے بجائے ان کی مجبوریوں کے لحاظ کر کے وہیں رہتے ہوئے کس طریقے سے تم دین پر چل سکتے ہو وہ بتایا تو اس لئے بعض لوگیں کہتے ہیں یہ باہر رہتے کیوں ہیں ادھر کیوں نہیں آ جاتے واپس پاکستان میں آ جائیں تو بھائی وہاں چلے گئے ہیں اللہ تعالی نے ان کے لئے وہ آسانی فرام کی تو اب اس کا حل بتائیے کہ وہ وہاں پر رہ کر کس طریقے سے دین پر چل سکتے ہیں تو خلاصے کے لحاؤں اچھا اب جسے کوئیوکیشن کا مسئلہ ہے وہاں پر سکول ہے کالج ہے مخلود ہے تعلیم مخلود تعلیم لازم اور کس طریقے سے وہاں کے لباس وغیرہ کس طریقے سے معاملات یہ سب چیزیں ہیں تو شریعت آسانی فرام کرتی ہے اب بزرورت اس بات کی ہے کہ وہاں کے رہنے والے اپنے ذہن سے یہ فیصلہ نہ کر لیں کہ چونکہ ہم اس محل میں آگئے اب جیسے چاہے زندگی گزارو ایسا بھی نہیں ہے بلکہ انہیں رجوع کرنا چاہیے محتاط اچھے علماء سے جو حالات زمانہ پر گہری نظر رکھتے ہیں اور اس بات میں بھی کہ شریعت کس معاملے میں کہاں تک تخفیف دیتی ہے ان سے رجوع کر کے اپنی زندگی کو آسان کرنے کے لئے حل معلوم کریں اللہ بھی راضی ہوگا اور وہاں رہنا بھی آسان ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ